بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹ جابس فرنڈز جوائن پاکستان آرمی ایز بی ایس سی نرسنگ ٹرینڈ نرسنگ تھرو آرمڈ فورس نرسنگ سروس اے ایف این ایس ٹھیک ہے فرنڈز اس میں جو ہے پاکستان بار سے فی میل اپلائی کر سکتی ہیں جو کہ جولائی سے سٹارٹ ہے اور تیرہ اگست تک یہ جو ہے وہ ریجسٹریشن جاری رہے گی جی ہاں فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سب نیٹ جابس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر روز آنے والے نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں آج کسی انٹرسنگ ویڈیو کو فرنڈز یہ ہے جو ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا جوائن پاکستان آرمی اس بی ایس سی نرسنگ ٹرینٹ نرسنگ تھرو آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس اے ایف این ایس جس میں فرنڈز بائی جولائی سے تیس اگست تک یعنی کے آج سے ریجسٹریشن جاری ہے جو کہ تیرہ اگست تک رہے گی ٹھیک ہے فرنڈز اور اس میں فرنڈز جو کہ آپ آف لینڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لین بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آف لینڈ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ان کے سینٹرز پر جانا جو کہ آپ اس کی ایڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں راولپنڈی ہے لہور ہے کراچی ہے پشاور ہے کوئٹا ہے اسی طرح جو ہے وہ گلگت ہے حید حیدرباد ہے ملتان ہے ڈی جی خان ہے مزفر آباد ہے فیصل آباد ہے اس طرح خوزدار ہے پانو اکیل ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ ان کے سینٹرز ہیں یہاں پہ آپ جا کے آپ آف لین بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اگر آپ نے آن لین پہ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو کہ جائن پاک آرمی ڈارٹ جیو بی ڈارٹ پی کے سائٹ ہے اس پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے اس پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے آرمڈ فورسز نرسنگ سروسیز ٹھیک ہے فرنڈز اس پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی اس میں فرنڈز سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنڈر یعنی کے فی میلز کے لیے جو آپس ہیں اور اس میں جو ہے وہ مارشل سٹیٹس جو ہے وہ فرنڈز ہے اس میں بی ایس سی نرسنگ یعنی کے انماریڈ ویڈو اس لیے سیپریٹڈ ڈیوورسی ویڈاؤڈ یہ والی وومن اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں ٹرینڈ نرسنگ کے لیے جو ہے وہ ماریڈ اور انماریڈ دونوں جو ہے وہ فی میلز اپلائی کر سکتی ہیں اس میں فرنڈز مزید اگر بات کرتے ہیں اس میں ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ ہے اگر سینٹی میٹرز میں بات کریں تو ایک سو بنجا شریعت چار سینٹی میٹر ہے اور اس طرح ویڈ کی بات کرتے ہیں ایس پر باتی ماز ہے اور اس میں فرنڈز نیشنیلٹی کی بات کرتے ہیں سیٹیزن آف پاکستان اینڈ ڈومیسائل ہولڈرز آف ازاد کشمیر اینڈ گلگت بلدستان یہ والے لوگ بھی اس میں پلائی کر سکتے ہیں پان فائنل سیلیکشن کینڈیٹس ویڈ ڈوال نیشنیلٹی ویل ہیب تو سرندر نیشنیلٹیز ادر دین پاکستان اس کو دوسری نیشنیلٹیز شورنی پڑھیں گی ہاں فرنڈز اس طرح ایڈیشنل انفرمیشن میں آیا تو اس میں لکھا ہوا بی ای سی نرسنگز فور مطلب کہ فور ایئرز ٹریننگ ایٹ اے ای ایف پی جی ای ایم آئی راولپنڈی سی اے ایم ایچ لاہور سی ای ایم ایچ کراچی ٹریننگ پیریڈ جو ہے وہ سی ای ای ایچ ملطان ہے سی ای 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 ایچ کوئیٹہ ہے اور اس طرح سی ای 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 تم ایچ کوئیٹہ پی این ایس شیفاہ کراچی ٹھیک ہے فرنڈز اس طرح ٹرینڈ نرسز کے لئے وہ سکس ویکس کا بیسیک ملٹری ٹریننگ کورس ہو گا آف سکسیسفور ٹریننگ شیل بھی جو ہے وہ گرانٹیڈ کمیشن اندی رینک آف لیفٹین اینٹ آپ کو لیفٹین اینٹ کا رینک دے جائے گا اس طرح فرنس مجید اگر بات کہے تو انہوں نے کہا فائنل سلیکشن کانڈیٹس ویل بی ریکوائر ٹو سائن آم مونڈ ٹو سر و دی آرمی فار مینیمم پیریڈ آف ٹین ایئرز جو سلیکشن کے لیے فائنل کانڈیٹس ہو جائیں گے کو ٹین ایئرز کے لیے آرمی کو سرب کرنے ان کا ایگریمنٹ کریں گے فرنس اس میں اگر کوالیفکیشن کی بات کریں تو جو ہے وہ اے ایف این ایس یعنی کہ یہ جو ان کی جاب پر لکھا ہوئے آم فورس نرسنگ سرویس یعنی اے ایف این ایس اس کے لیے جو ہے وہ فی میل کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ سکسٹی پرسنٹ مینیمم مارکس ہونے چاہیے اور ایف ایسی پری میڈیکل کے ساتھ ففٹی پرسنٹ مینیمم مارکس ہونے چاہیے اور ایج کی بات کریں تو وہ ستارہ سے پچیس سال ہے اس طرح فرنس اس میں جو ہے وہ ٹینٹ نرسز کے لیے جو ہے وہ نرسنگ ڈیپلومہ اینڈ میڈ وائفری بی ایسی جنریک نرسنگ پوسٹ آر این بی ایسی نرسنگ ہونی چاہیے اور اس میں ایج جو ہے ان کے اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہے فردر فرنس بات کریں تو اس میں جو ہے وہ نورٹ فار بی ایسی نرسنگ اپیرنگ کینیڈیٹس ان ایف ایسی پار ٹو ایگزیمینیشن ہیونگ ففٹی پرسنٹ مارکس ان فرسٹ یئر میں اپلائی ویڈ ہوپ سرٹیفکیٹس جولی سائنڈ بای دی پرنسپل آف کنسرڈ کالیج انسٹیچوٹ آف آف اٹیننگ ففٹی پرسنٹ مارکس آپ نے ہوپ سرٹیفکیٹس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح فرنس اگر اس میں مزید بات کر نورٹ فار ٹرینڈ نرسنگ جو ہے ٹرینڈ نرسیز کے لیے یہاں پہ کچھ نوٹ ہے اس میں بتایا ہے کہ ایک اینڈیٹ سوڈ بی ریجسٹرڈ ویڈ پاکستان یعنی کہ نرسنگ کاؤنسل پی این سی کے ساتھ جو ہے ٹرینڈ نرسیز جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہونے چاہیے ہوں اور اس طرح پریفرنس ویل بی گیون جن کو پریفرنس دی جائے گی وہ کوالیفائید پوسٹ بیسک سپیشلائز کورسیز جن کو آئی سی یو اوٹی سی 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 یو ایٹ سیٹرہ فرام آہ ہسپیٹل انسٹیٹوٹ ریکنگائز بائی پی این سی ان کے پاکستان ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان ٹرینڈ نرس ٹھیک فرنس کاؤنسل ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ مارکس جو ہے وہ ایف 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 ایکوالینٹ جو ففٹی پرسنٹ ہے جن جن کینڈیٹس کو الاغ کی جائیں گے ان کا یہ نام لکھے ہوئے جس میں ایریا بلوچستان ہے فاٹا ہے گلگت بلدستان ہے دسٹرک نیلم ہے اعزاد جمہو کشمیر ہے ڈسٹرک کوہستان ہے چطرال ہے ڈی آئی آر ہے تحصیل بالا کوٹ ہے کاغان نران ہے آف ڈسٹرک منسہرہ ان کےپے کی ان اس طرح تھرپارکر اند تحصیل عمر کوٹ ان سندھ اس طرح ڈسٹرک راجنپور اور ایریا آف چولستان ڈسٹرک اس طرح درابر فورٹ اس طرح سلام سر اس طرح فرنڈ سے آگے مزید بارکر موجگرد اور دینگرد آف پنجاب بیسائیڈس بینگ ڈومیسائل ہولڈر دی کینڈیٹس مست هاب بین ایکچولی ستنگ ان دی سیم ایریا اس اس طرح فرنڈس اس میں انیلیجیبیلیٹی کرائیٹریہ بھی دیا ہوا ہے ٹوائس ریجیکٹڈ بائی جنرل ہیڈکوائٹ جی ایس کیو سیلیکشن بورڈ اس طرح تو آپ اس میں اپلائی نہیں کسے اس طرح ڈکلاڈ میڈکل آنفیٹ بائی اپیل میڈکل بورڈ اس طرح فرنڈ سے آنفیٹ جو ہوں وہ بھی نہیں اس میں اپلائی کاسکتے ہیں یہ فردہ جو ہے ڈیٹیلز لیکن کو آپ رویڈ کر سکتے ہیں اس طرح فرنڈس ریجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو ان کی سائٹ پہ وزٹ کرنا ہوگا آپ ان کی سائٹ پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے ریجسٹریشن فارم ہو جائے وہاں پہ آپ نے اپنی انفرمیشن دے کے آپ نے یہاں پہ ریجسٹر ہو جانا ہے اگر آپ یہاں سے آن لائن ریجسٹر نہیں کرنا چاہتے تو آپ آف لائنڈ بھی ریجسٹر کروا سکتے جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ پر یہاں پہ نیچے ان کے جو راولپنڈی لاہور کراچی مراکس قائم ہیں وہاں پہ جا کے بھی آپ اپنی ریجسٹریشن فرنڈس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈس اس طرح فرنڈس مزید اگر ہم بات کریں تو اس میں فردہ سیلیکشن پروسیجر انہوں نے ادھر منشن کیا ہوا ہے کہ مذہب کہ آپ نے جب فرسٹ ٹیسٹ دینا تو آپ کو اس کیلئے تھوڑا سا کمپیوٹر کا بھی نئی علم ہونا سروری ہے ٹھیک ہے فرنڈس اس طرح مزید بات کرتے ہیں فردہ سیلیکشن پروسیجر جو ہے انٹرویوز آف سکسیسفل کانڈیٹس بائی جنرل ہیڈکوائٹرز جی ایچ کیو سیلیکشن بورڈ ویل بھی ہیلڈ ایٹ لاہور کراچی اینڈ راولپنڈی فار ایچ سیپریٹ کال اپلیٹرز اینڈ ویل بھی ایشیوڈ سکسیسفل کانڈیٹس بیل ریسیو کال اپلے نوٹس فار انٹرویو ٹھیک ہے کال اپلے نوٹس فکر آپ کو کریں گے اس طرح فرنڈس اگر مزید بات کریں ڈاکومنٹس کی تو ڈاکومنٹس میں کانڈیٹس بیل ڈیپوازیٹ فالوینڈ ڈاکومنٹس ویل آرمی سیلیکشن ڈاکومنٹس سینٹرز ٹھیک ہے فرنڈس اس میں جو ہے وہ اریجنل سرٹیفکیٹس ڈاکومنٹس اس طرح ڈیٹیرڈ مارک شیٹ ڈالانگ ویڈ ڈو اٹیسٹیڈ کوپیز اف ایچ ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹس اینڈ ڈگریز آپ نے ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں ان کی دو دو اٹیسٹیڈ کوپیز لے کے جانی ہے اس طرح فرنڈس کینڈیٹس سرونگ ان گورنمنٹ انسٹیوٹسیل دیپارمنٹ ووٹ این اینو سی کے ذریعے اس میں جو ہاں وہ ساتھ لے کے جائیں گے اس کی جو ہے وہ کاپی بھی گہرا اور اس طرح فرنڈس اٹیسٹیڈ فوٹوکاپی آف ڈومی سائر ڈومی سائر کی تیسٹیڈ کا فوٹوکاپی بھی آپ نے لے کے جانی ہے فوٹوگراف آف کمپیوٹر ایسنا نیشنل ایڈنٹی کارڈ یعنی کے کمپیوٹر نیشنل ایڈنٹی کارڈ کی فوٹوگراف کپی لے کے جانی ہے اس طرح تین آپ نے کلر فوٹوکاپی جو کہ فرنڈ اور بیک سے ٹیسٹیڈ ہو وہ لے کے جانی ہے اس میں فرنڈس کراس پوسٹر آرڈ آف ہنڈرڈ ہنڈرڈ کا پوسٹر آرڈر آپ نے لے کے جانا ہے جو کہ ڈریکٹر جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈی جی پی اے جنرل ہیڈکوارٹر جی ایس یو راولپنڈی کے نام پہ ہو فرنڈس یہ والی چیزیں آپ نے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ جو ہے وہ ریجسٹریشن کے لیے آپ کو لے کے جانا ہے وہاں پہ سینٹرز پہ ریجسٹریشن کے لیے ٹھیک ہے فرنڈس اس میں فرنڈس آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ان کا اون لائن اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جہاں ان کی سائٹ پہ آ جانا ہے ابھی تک انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا جیسے ہی اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ نا نرسنگ کا یہ ایک باکس نظر آگے جس میں آپ نے جسٹریشن کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس طرح سلپ وغیرہ کے لیے یہاں ان کی سائٹ پہ کلک کرنا ہے اور ان کی جو کورس لیٹیل وغیرہ کو ریڈ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ ہی کلک کرنا ہے جی ہاں فرنڈس یہ تھی فرنڈس آج کی آنے والی پاکستان آرمی میں جابز جو کہ ایز ای بی ایس نرسنگ رین نرسنگ تھی آرن فورس نرسنگ سروس اے ایف اینس ٹھیک ہے فرنڈس اس دعا کے ساتھ تمام دوستوں کے کچھا روزگار اتا فرمائے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان